جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ارفان مغل ہے اور ہمارا تعلق جو ہے وہ ایم اے گروپ سے ہے ایم اے گروپ جو ہے وہ سٹینڈ بائی کرتا ہے محبوب عالم کے نام سے محبوب عالم میرے والد صاحب کا نام ہے اور انہوں نے جو ہے وہ اس فیلڈ میں جو ہے وہ قدم رکھا اپنی لائف میں اور انہوں نے یہ سٹار لیا پاکستان میں پائی مینفیکچنگ میں جو ہے انہوں نے ارلی سٹیج جو کہ جو انویٹر ہیں ان میں ان کا نام آتا ہے اور انہوں نے جو ہے اس کی بنیاد رکھی ہے اور شادرہ میں جو ہے انہوں نے اپنی فیکٹی لگائی محبوبز ٹیو میلز کے نام سے اور اس کو جو ہے ہم جو ہے انہوں نے مینج کیا اور مینج کرتے ہوئے جو ہے وہ شادر لکھیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ بڑے بھائی جو ہیں احسان صاحب جو محمد احسان صاحب ہیں انہوں نے جو ہے وہ ان کو جوائن کیا اپنی سٹیڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کے بعد جو ہے اور بھائی بھی آتے گے اپنی اس لائن میں اور جو ہے وہ جیسے ان کی سٹیڈی بگرہ کمپلیٹ ہوتے گئی وہ آتے گے تو اس ساری کابش کے بعد جو ہے وہ دو ہزار میں جو ہے وہ میرے والد صاحب کی جو ہے وہ وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں مقام عطا فرمائے اس کے بعد جو ہے میرے جو بڑے بھائی ہیں احسان صاحب انہوں نے بے حد کابش کی اور کابش کے ساتھ جو ہے اس کو جو ہے وہ مزید ایک اور سٹیپ لیا کہ ہم ایک اور انڈسٹری لگائیں پھر انہوں نے کراچی میں جو ہے وہ اپنی دوسری انڈسٹری ہم نے لگائی مہبو سٹیل پائیابرڈسٹری کے نام سے تو وہ دو ہزار چار میں ہم نے جو ہے وہ یہ انڈسٹری لگائی اس کے بعد جو ہے وہ دو بھائی ہم ادھر لوگ ادھر سٹھو کے اور تین بھائی ادھر جو ہے ہم جو ہے توجہ دے دنے لگ پڑے اس کے بعد دو ہزار نو میں ہم نے جو ہے وہ دوسری انڈسٹری لیا کہ اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کو ہم مینوفیکشنگ کے ساتھ ساتھ خود بھی ٹریڈنگ کریں پورے پاکستان میں تو اس ٹریڈنگ کو لے کے جانے کے لیے انہوں نے سیگریگیڈ کیا اور یہ ذمہ داری انہوں نے میرے اوپر سونپی اور ہم نے مبوسٹ سٹیل ٹیٹر کا بنیاد رکھی مبوسٹ ٹیٹر جو ہے وہ بادامی باغ میں جو ہے وہ گودام ہم نے خریدہ جس میں ہم نے اپنے تمام مینوفیکشنگ کیا اور سٹاک رکھ کے پورے پاکستان میں مارکٹ کی اور اس کو پورے پاکستان میں ہم نے اپنا ایک پورا سیل پوائنٹ کو انٹرڈیوز کیا اور اس وقت ماشاءاللہ تو یہ ہمارا جو ہے وہ مبوسٹ سٹیل ٹیٹر کا سٹارٹ ہے جس کو میں خود ہینڈل کر رہا بزنس کو گروہ کرنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ مارکٹنگ سٹیٹیجیز کو فالو کیا اس میں ہم نے جو ہے وہ بقیدہ ایک مارکٹنگ کی تیم جو ہے مارکٹنگ کی تیم ہم نے ہائر کی جس کو ہم نے ٹارگٹ مارکٹ کیا اور وہ ہر شہر تو شہر جاتی تھی اور شاپ تو شاپ وہاں پہ ویڈٹ کرتی تھی اور جو ہمارے مطلقہ جو کسٹمر ہوتے تھے ان کو ہم ٹارگٹ خود کرتے تھے اور اس کی تمام ڈیٹا بیس ہم نے بنائی اور ان کو فالو اپ میں رکھا پھر ہم نے اس کو جو ہے وہ پورا سرویسز دی اور الحمدللہ اب جو ہے وہ مور دن سیون ہنڈڈ کسٹمر ہیں جن کو ہم جو ہے وہ سرویسز دے رہے ہیں ہماری سٹرگل جو ہے وہ میں الہمدللہ کوالیفائر تھا میں نے ماسٹرز کیا ایم بی ایم اور اس میں میں نے جو ہے وہ میری سپیچلیزیشن ایم ای ایس تھی میں نے اس ایڈوکیشن کو فلی جوٹلائز کیا اور اپنے اس ٹریڈنگ ہاؤس کو فلی آٹومیٹڈ کیا سوٹوئر میں اور اس کو میں نے پراپلی جو ہے وہ آرگنائز کیا مینج کیا ایک ٹیم آرگنائز کی اس ٹیم کو ٹرین کیا اور تمام ٹیم کو جو ہے وہ بقاعدہ ہم نے رائٹس دیئے کہ کون بندہ کیا کام کرے گا اور ہر بندہ جو ہے وہ ٹرین اپنی اپنی جگہ پہ اور اپنی ذمہ داریوں کو اچھا نباہ رہا ہے اس کا ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے اپنا ایک گدام کی ایک اور برانچ بھی بنائی جو لنڈا برانچ جو ہے اس میں بھی جو ہمارے یہاں پہ ٹرین کیا ہم نے ان کو وہاں پہ انگیج کیا اور وہ وہاں پہ جتنی بھی ہماری دوسری برانچ میں ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ان کو اینڈل کر رہے ہیں وہ اور وہ سارا سسٹم ہم نے اون لائن ڈکھا ہوا ہے تو وہ جتنا بھی سسٹم ہیں ہماری موبائلز اپلیکیشن بنی ہوئی ہیں ہمارا جو ہے وہ پورا ایک سرور سسٹم بنا ہوا ہے وہ سرور سسٹم جو ہے وہ ہمارا اس تمام چیزوں کو ہینڈل کر رہے اور ہمارے پاس بغیدہ ایک ٹیکنیکل ٹیم ہے جو سوفیر کو ہینڈل کرتی ہے تو اس طرح ہم نے ماشاءاللہ اپنے بزنس کو بہت اچھا گروہ کیا فیس بک پہ بھی ہمارا جو ہے وہ پیج لوگ لائک کرتے ہیں میبوسی ٹیٹر کے نام سے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنا مارکٹ میں ہمارا جو ہے وہ اچھا ایک شیئر ہے پاکستانی مارکٹ جی میں نے جب یہ آغاز کیا اپنے اس ایکٹیوٹی میں تو میں نے سوچا کہ بغیر ٹیم کے میں کام یاد نہیں ہو سکتا جہاد میں نے ٹیم ورک کے اوپر کام کیا اپنے ایمپلائیز کو ٹریننگ دی ان کو جو ہے وہ ڈیوٹیز اسائن کی ایکسپورٹیز کو ہائر کیا جو ایسی کمپنیز ہیں جو آپ کی سسٹم کو سپور کرتی ہیں آرڈیٹی فرنز کو ہائر کیا اور سوفیئر فرنز کو ہائر کیا اور سوفیئر میں بھی جو ہے وہ الیدہ الیدہ ڈیوٹیز کو ڈسکرائب کیا اور ان چیزوں کو سارا منیج کرتے ہوئے پھر میں نے بقاعدہ ہر ایمپلائی کو جو ہے وہ اس کی ایکسپرٹیز کے ساب سے اس کو آتھارٹیز دیمی ہیں تو جب وہ کام کرتے ہیں تو میں ان کے بینیفیٹس دیتا ہوں بغیدہ ہمارے فنکشنز ہری جو ہوتے ہیں جس میں ہم ایمپلائیز کو بہت اچھا بینیفیٹس دیتے ہیں اور انعام دیتے ہیں شیلڈز ملتی ہیں کیش پرائز بھی ہم اپنے ایمپلائیز کو دیتے ہیں تو اس چیز نے مجھے ایک لیڈرشپ پاور دی اور اس لیڈرشپ پاور کی وجہ سے میرے تمام سٹارف اپنے اس مہبوس سٹیز ریڈر کو اپنی کمپنی سمجھ کے کام کرتا ہے جس ماشاءاللہ میری کمپنی کو بہت زیادہ گروپ کیا ہے اور ہم نے سوفر ہاؤس بھی مہبوس مہبوس کے نام سے بنایا ہے اور کسر ٹینسی فرم بنائی ہے اور اس ٹریڈنگ ہاؤس کے ساتھ ہم نے چائنا سے لوکل ٹریڈنگ کے ساتھ ہم نے چائنا سے بھی امپورٹ کرنی شروع کی ہے تین چار کمپنیاں جو ہم یہ میری جو ٹیم ہے یہ میرا پورا ساتھ دے گی اور اس ٹیم کی وجہ سے ہم مزید آگے جائیں گے اور انشاءاللہ پوری مارکٹ میں مختلف سرویس کو پرموڈ کرتے ہوئے اپنے کسٹمر کو بہت اچھی فسیلیٹی مہیا کریں گے ہماری سرویس میں جو لوہے کا اوپر تو ہم ویڈ کی گرنٹی دیتے ہیں اپنے کلائنٹوں کو جب ہم سرویس دیتے ہیں تو جو گیج ہم بتاتے ہیں ہم وہی گیج اس کو دیتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی تھوڑا بہت اوپر نیچے کریں غلط بیانی کریں ایسا نہیں ہے ہماری سرویس ہمارا جو کوالیٹی جو گوڈز ہیں اس کی گرنٹی کسٹمر کو اعتماد ہے تو کسٹمر ہمارا جو ہے وہ سیون ہنڈر کی لیمٹ کو ٹچ کیا اور ماشاءاللہ پورے پاکستان میں کوئی بھی شہر ایسا نہیں ہے جس میں ہمارا کسٹمر نہیں ہے اسی وجہ سے ہے کہ کسٹمر جو ہے وہ آگے ہماری گرنٹی لائے کرتے ہیں تھانک یو ویری مچ